جب آپ کے ایکزائمز ہوتے ہیں تو آپ سٹیڈیز کرتے ہوئے جب تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آج اسی ٹاپک پر بات ہوگی ویڈیو کو ضرور دیکھئی جگہ مجھے ریحان شبیر کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹیڈیز کے دوران جب ہم کچھ بھی پڑھتے ہوئے یہ سٹیڈیز کرتے ہوئے بہت تھک جاتے ہیں تو بیشتر لوگ ہم میں سے یہی کیا کرتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے تو بکس کو سائٹ میں رکھا اور سو جاتے ہیں اس نظر یہ سے کہ ہم اب کچھ دیر ریسٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے سٹیڈیز کو کنٹینیو کریں گے جبکہ ہم یہ بالکل غلط کرتے ہیں وہ کیسے؟ جب ہم سٹیڈیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سارا کا سارا فوکس اپنی سٹیڈیز پہ ہوتا ہے اور ہمارا برین اس چیز کو بہت اچھے سے فالو کر رہا ہوتا ہے جبکہ سٹیڈیز کے بعد جب ہم تھک جاتے ہیں اور ہم بکس کو رکھ دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب سو جاتے ہیں اسی ڈائریکشن میں تو ہمارا دماغ سٹل وہی کام مستقل کر رہا ہوتا ہے اس بات کو گریجویشن کے بہت سے بکس میں بڑے اچھے سے واضح کیا گیا ہے گریجویشن کی بک میں ایک چپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے ہاؤ تو سٹیڈی اس میں بہت واضح طور پر اس چیز کو کلیرلی بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کا ہر لحاظ سے ہر کام کے لیے ایک انرجی لیول ہوتا ہے جس کو ہم ایک آپٹیمم لیول تک لے جاتے ہیں جسے ہم آپٹیمم کہتے ہیں آپٹیمم مینز کہ کوئی بھی شخص مسلسل کتنے گھنٹے اور کتنا کام کر سکتا ہے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور اسی ڈائریکشن میں اگر اسی کام کو کرتے ہوئے چھوڑ کر آرام کی نیت سے سو جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری پریکٹس غلط ہوتی ہے چونکہ ہمارا برین اسی کام میں اسی ایکٹیوٹی میں مستقل انوال ہوتا ہے ایون ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارا برین بھی وہیں سے ریزیوم کرتا ہے یعنی کہ اسی کام کو وہیں سے وہ شروعات کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام سے تھک گئے ہوتے ہیں یعنی کہ فر ایگزیمپل ہم ایگزیمپس کیلئے اسٹیڈیز کر رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو ہمیں اسی ڈائریکشن میں سونا نہیں چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت بک رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی دوسری ایکٹیوٹی سٹارٹ کریں فر ایگزیمپل اگر آپ سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ موبائل اٹھا کر کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کسی کو میسیج کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایکس وائی زیٹ کوئی بھی دوسری ایکٹیوٹی سٹارٹ کریں سٹارٹ کرنے کے کچھ منٹ کے بعد پھر آپ اپنے آرام کرنے کے کام کو سٹارٹ کریں یعنی کہ آپ آرام کرنے چاہیں اس سے ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا برین تھک جاتا ہے اور ایک ہمارا آپٹیمم لیول آ جاتا ہے جب ہم کوئی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں فر ایگزیمپل ون آور میں ہم نے جتنی لرننگ کری سیکنڈ آور میں اس سے زیادہ لرننگ کری تھرڈ میں اس سے زیادہ کی فورت میں اس سے زیادہ کی فورت آور میں ہمارا لرننگ کا ریشو نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے جب ہماری کسی بھی لرننگ کا ریشو نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہمارا یہ آپٹیمم لیول آ گیا ہے اٹمین کہ ہمیں اس وقت ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم سے مراد ہمارے برین کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ تھک جاتا ہے اور برین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ آرام نہ کریں آپ اپنی ایکٹیوٹی کو چینج کر دیں فر ایکزمپل آپ سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کوئی گیم کھیل لیں جب آپ کی فوکس ساری گیم کی طرف چلی جائے گی تو آپ کا برین اس ایکٹیوٹی کو بھول کر کسی دوسری ایکٹیوٹی پہ آ جائے گا یعنی کہ ریفریش ہو جائے گا زیرو سے یعنی کہ آپ سٹارٹ کریں گے اس تنازل میں ہمیں زیادہ انرجی بھی ملتی ہے اور پھر اس ایکٹیوٹی کو ختم کرنے کے بعد جب ہم اپنی پچھلی ایکٹیوٹی پہ دوبارہ جاتے ہیں تو ہمارا برین زیادہ اچھے سے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے آپٹیمم یعنی کہ ہر شخص کا ایک آپٹیمم لیول ہوتا ہے اور ہمیں خود سے اس آپٹیمم لیول کو سمجھ کر اس تک پہنچ کر ہمیں اپنے برین کو ریس دینا چاہیے جب ہم یہ پریکٹس اپلائے کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی لرننگ ریزلٹس بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گے آپ زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں گے آپ کم وقت میں زیادہ چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے آپٹیمم لیول کو اپزرف کیجئے اور اس کو اس طریقے سے یوٹلائز کیجئے جس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ مسلسل فر ایکزمپل چار گھنٹی مستقل پڑھ لیں تو آپ ریسٹ کے لیے فوراں سے نہ سویں پہلے آپ اپنے آپ کو کسی دوسری ایکٹیویٹی میں انوالف کریں پانچ سے دس منٹ پندرہ منٹ اس ایکٹیویٹی میں انوالف رہیں اس کے بعد آپ سونے کی کوشش کریں سو دیٹ جب آپ دوبارہ سے جاگیں گے تو آپ کا برین اس ریسنٹ ایکٹیویٹی کو یاد کر رہا ہوگا جو آپ نے سونے سے پہلے کی تھی اور جب آپ اس ایکٹیویٹی کو بھول کر اپنی سیکنڈ لاس ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا برین زیادہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے اس تمام چیزوں کو ہم آپٹیمم لیول کہتے ہیں اس آپٹیمم لیول کو سمجھنے کے لیے جو میں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی جو پریکٹس بتائی وہ سب سے بیسٹ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی ایکزیمز کے لیے پرپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو وہ اس پریکٹس کو ضرور اپلائے کریں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ بہت زیادہ امپروومنٹ فیل کریں گے اور آپ امپروومنٹ جب فیل کریں تو مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس پریکٹس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈ سرکلز میں شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ مجھے ایک اپنین بھی دیجئے گا کہ میں بزنس کمیونکیشن کے لیے ایک بزنس کمیونکیشن کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس کو میں ایک الگ سے پرپیر کر کے آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا تو اس کے لیے بھی مجھے ایک اپنین بھی دیجئے گا کیا مجھے فوراں سٹارٹ کر دینی چاہیے یا آپ کے پاس کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ پرابلمس ہیں جو سالو نہیں ہو رہی وہ ٹاپک آپ مجھے کومنٹس سیکشن میں بتائیے اس کے لیے میں آپ کو ضرور ریسپانڈ کروں گا اور آپ کو ویڈیوز کے تھوڑ ان پرابلمس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کروں گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ